اسلام علیکم کلاس آج ہم حصہ نظم میں نظم دنیا اسلام کی بلندخوانی کریں گے اس کے شاعر اللہ میں اخبان ہے میں اس کی بلندخوانی کرتی ہوں اور پھر باقی جو کامیں وہ میں کرواتی ہوں کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز ہو گیا مانین دے آبِ ارزا مسلمہ کا لہو مستریب ہے تو کے تیرا دل نہیں دانائیں راز رب تو زبتے ملتِ بیدہ ہے مشرق کی نجات ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاشغر جو کرے گا امتیاس رنگ و پو مٹ جائے گا ترک و خمرگاہی ہو یا اعرابی والا گوھر ترک و خمرگاہی ہو یا اعرابی والا گوھر نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانینے خاکے رہ گزر یہ تھی اللہ میں اقبال کے نظم دنیا اسلام جس کے برندخوانی میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب بچوں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے شائر کا تاروخ ٹھیک ہے پہلے ہم سب سے پہلے شائر کا تاروخ کریں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو نظم کی دھارے کام تشریحات مرکزی خیال خلاصہ یہ سب کو راؤں گی سب سے پہلے ہم لیتے ہیں تاروخ ٹھیک ہے آپ ہیٹنگ دیجئے تاروخ جی کلاس اب آپ نے شائر اللہ میں اقبال کا تاروخ رکھنا ہے میں آپ کو تاروخ ڈیٹ کروارہی ہوں تاروخ کی ہیٹنگ دیجئے اور جو مشکل ارفاظ ہوں گے وہ بوٹ پہ تحریر کر دوں گی ہر لائن کو ہر جملیوں کو میں دو دفعہ بولوں گی تاکہ آپ کو بہتر طریقے پر سمجھ میں آ جائے تو ہم لکھتے ہیں تاروخ اوپر میں نے لکھ دیا ہے اللہ میں اقبال ولادت اٹھارہ سو ستتر وفات انیس سو اٹھ اب آپ تاروخ کی ہیٹنگ دیں گے اللہ میں اقبال کا نام ملک خداداد پاکستان کے تخیل کے خالق کے طور پر مشہور ہے اللہ میں اقبال کا نام ملک خداداد ملک خداداد ملک خداداد کے تخیل تخیل کے طور پر مشہور ہے وہ صرف ایک شائر ہی نہ تھے وہ صرف ایک شائر ہی نہ تھے بلکہ قومی رہنما بھی تھے ان کی قومی رہنمایی کا حصہ اس قدر غالب اور نمائی ہیں ان کی قومی رہنمایی کا حصہ اس قدر غالب غالب دیکھیں جے غالب اور نمائی ہیں کہ بعض اوقات ان کی شائرانہ حیثیت سانوی معلوم ہوتی ہے یا یوں کہیے کہ ان کی شائری بھی دراصل یا یوں کہیے کہ ان کی شائری بھی دراصل ان کی قومی رہنمایی کا ایک ذریعہ ہے یا یوں کہیے کہ ان کی شائری بھی دراصل ان کی قومی رہنمای کا ایک ذریعہ ہے علمہ اقبال کو برے صغیر میں علمہ اقبال کو برے صغیر میں برے صغیر میں اسلامی نشات ثانیہ اسلامی نشات ثانیہ اسلامی نشات ثانیہ اسلامی نشات ثانیہ کا سب سے بڑا علم بردار سب سے بڑا علم بردار اسلامی نشات ثانیہ کا سب سے بڑا علم بردار علم بردار کہا جائے قرار دیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا سب سے بڑا علم بردار قرار دیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے حالات زندگی کی جی اب اگلی ہیڈنگ ہے آپ کے پاس حالات زندگی حالات زندگی کی ہیڈنگ دیجئے اپنی ڈکٹیٹ کر آ رہی ہوں وہ آپ نے لکھنا ہے علم بردار اللہ مہ اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے اللہ مہ اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے والد کا نام شیخ نور محمد تھا والد کا نام شیخ نور محمد تھا آپ کا خاندان ستروی صدی میں آپ کا خاندان ستر وی صدی میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکورٹ آباد ہو گیا تھا علامہ اقبال نے فارسی عربی اور دینی تعلیم مولوی میرحسن سے حاصل کی علامہ اقبال نے فارسی عربی اور دینی تعلیم مولوی میرحسن سے حاصل کی فے کا امتحان اللہ اقبال نے فارسی عربی اور دینی تعلیم مولوی میرحسن سے حاصل کی فے کا امتحان سیالکورٹ سے پاس کرنے کے بعد بھی یہ سیالکورٹ سے پاس کرنے کے بعد بھی یہ گورنمنٹ کالیج گورنمنٹ کالیج افے کا امتحان سیالکورٹ سے پاس کرنے کے بعد بھی یہ گورنمنٹ کالیج لاہور سے پاس کیا یہیں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنرڈ سے ہوئی یہیں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنرڈ سے ہوئی بی ایک گورنمنٹ کالیج لاہور سے پاس کیا یہیں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنرڈ سے ہوئی جن کی صحبت نے انہیں فلسفے کی طرف متوجہ کیا بی اے گورنمنٹ کالیج سے پاس کیا یہیں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنرڈ سے ہوئی ان کی صحبت نے انہیں فلسفے کی طرف متوجہ کیا ایم اے کرنے کے بعد ایم اے کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ کالیج میں پروفیسر ہو گئے 1905 میں بیرسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1905 میں بیرسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ چلے گئے خانونی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ آپ نے مینک یونیورسٹی مینک یونیورسٹی سے میونک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل ہی مینک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی واپس آ کر آپ نے کچھ عرصہ درسو تدریس کا سلسلہ جاری رکھا واپس آ کر آپ نے کچھ عرصہ درسو تدریس کا سلسلہ جاری رکھا انیس سو چوبیس میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا کتاب دیا انیس سو چوبیس میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا کتاب دیا انیس سو تیس میں آپ نے مسلم لے کے سدر مخارر ہوئے اور مسلم لکھ کے جلاس میں علاباد میں پاکستان کا تصور پیش کیا اور مسلم لکھ کے جلاس علاباد میں پاکستان کا تصور پیش کیا انیس سو بتیس میں انیس سو بتیس نائنٹین تھارٹی ٹو انیس سو بتیس میں آپ مسلمانوں کی طرف سے گول میز کانفرینس لندن میں شرکت کی انیس سو بتیس میں آپ نے مسلمانوں کی طرف سے گول میز کانفرینس لندن میں شرکت کی اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو آپ کا انتقال ہو گیا اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو آپ کا انتقال ہو گیا آپ کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے پاس ہے آپ کا مقبرہ بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے پاس ہے یہاں تک ہم نے علمہ اقبال کا تارک اور حالات زندگی جو ہیں وہ ہم نے کر رہا ہے اب اگلی کلاس میں بچوں میں آپ کو خوصیاتیں شاعری کہ خوصیاتیں کلام لکھواؤں گی ٹھیک ہے ابھی ہم اتنے ہی رہنے دیتے ہیں وہ سمجھ کیا آپ لکھیں گے اور پھر لکھ کر آپ نے مجھے اس کی جو ہیں وہ بھیجلی ہیں اپنا کام ساتھ کے ساتھ دکھاتے جائیں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ اللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں